کو سردہ کیا کہنا ساگی کو سردہ جتو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا سونا اپنے خون دے پیاسے آنوں سونا اپنے خون دے پیاسے آنوں اسی نے لاندہ گیا تر وخشاندہ گیا محمد کیا کہنا ساگی کو سردہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود آپ لوگوں کی محبت کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ ہمیں سنانا اور آپ کو سننا منظور فرمائے جو بھائی بزرگ جانا چاہتے ہیں ان کی مجبوری ہیں وہ جا سکتے ہیں جنہوں نے سننا ہے وہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سنانے کی بھی بات سنانے کا بھی مزا آتا ہے اور سننے کا بھی پتا چلتا ہے اس لئے جو جانا چاہتے ہیں وہ تشریف لے جائیں ان کی اپنی مجبوری ہیں ہوں گی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا حادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلح فصلح علی سید البشر والشفی والمشفع فی المحشد اللذی ختمت به النبیجین وعالیت درجتہ فی علیجین وغصفتہ فی کتابک المبین فقلتا وانتا اصدق السادقین وحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ بعد از حمد و صلاة حضرات نبی کائنات فخر موجودات نبی مقرم حادی عالم محسن آزم فخر آدم آمنہ کلال مکہ کے در یتیم مدینہ کے تاجدار نبیوں کے امام رسولوں کے سرطار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام مرتبے منزلت رفت شوقت اور نات کے حوالے سے منقد کی گئی یہ کانفرنس ایک اعزاز بھی ہے ایک امتیاز بھی ہے اور فیصل آباد کے اہلِ حدیث کی پیارے رسول سے محبت کی علامت بھی اللہ کا شکر ہے کہ اہلِ حدیث اس کائنات میں اگر والا و شہدہ ہیں تو صرف مدینہ کے تاجدار کے اوروں کے لئے تو اور بھی ہیں ہمارے لئے تو سوائے مدینہ والے کے اور کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ اہلِ حدیث علماءِ کرام خطبہِ اعظام اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی سکت کے مطابق پیارے رسول کی شان اور مقام کو بیان کرتے ہیں حضرات میری نظر کے سارے نظارے میری فکر کے سارے دھارے میرے وحم و گمہ کے کافلے میرے یقین کی منزلیں میرے دیدہِ ترکی بے خابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں میرے نالہِ نیم شب کا نیاز میری خلوت و جلوت کا گداس جو کچھ بھی ہے ساکی متائے فقیر میں جس سے ہوں فقیری میں امیر میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اہلِ حدیث علماء اول و آخر کسی موضوع پر گفتگو کریں پیارے رسول کی شان مقام اور مرتبے کا بیان ضرور کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ صرف اپنے نامہِ عمال کو بہتر کرنے کے لیے اور آپ کی مدحد کو بیان کر کے آپ کے چہنے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں ورنہ مدینہ کے تائیدار کی شان ایسی اونچی ہے کہ لاکھ جستجو کے باوجود جس کا حق ادا نہیں ہو پاتا مَذَتِ الدَّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِسْلِهِ وَرَقَدْ اَتَا فَأَجَسْنَا النَّزَرَائِهِ صدیاں بیٹھ جائیں زمانے لدھ جائیں کوئی آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ آپ کائنات میں سب سے آلہ سب سے اولہ سب سے بالہ سب سے عرفہ اشرف افضل کامل مکمل اکمل حیثیت میں پیدا کیے گئے ہیں اور آپ کی طرح کا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی قیامت تک ہوگا زمانے لدھ گئے صدیاں گزر گئیں کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا اور جب آپ آمنہ کے ہاں تشریف لے آئے تو اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا آپ عدیم النظیر بے مثال اور لا جواب حیثیت میں پیدا کیے گئے اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا وَرَفَأَنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ اے مدینہ کے تاجدار اے مسجد نبوی کے کچھے سہن میں بیٹھ کر آسما کے چاند کو شرمانے والے وَرَفَأَنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے تو جس کے ذکر کو ارش والے نے بلند ترین کیا ہو کائنات کا کوئی انسان انسانوں کا کوئی گروہ چاہے بھی تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا کسی کے پاس جتنی چاہے علمی استعتاد ہو جیسی چاہے علمی استعتاد ہو جتنا چاہے ملکہِ تحریر و تقریر کوئی ایسی قوتِ لسانی اور طاقتِ بیانی نہیں رکھتا کہ آپ کی شان آپ کی شایانِ شان بیان کرنے کی سکت بھی رکھتا حضرات میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اقتصار کے پیش نظر صرف آپ کے ذکر کی رفت کے حوالے سے گفتگو کرو میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو جو رفت اور بلندی عطا کی ہے وہ کسی اور کا حصہ اور نصیبہ نہیں کسی کے پاس ایسی عظمت نہیں کہ جس کے ذکر کو ایسے بلند کیا گیا ہو جیسے پیارے رسول کے ذکر کو بلند کیا گیا فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیوں کی انتہاؤں پر کر دیا حضرت امام ابن کسیر رحمت اللہ حیلے اور امام بغوی رحمت اللہ حیلے نے اپنی اپنی تفاصیر میں حضرت ابو سعید خوضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نکل کی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے رسول نے جبریل امین علیہ التحیت والتسلیم سے دریافت کیا اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو سہی وہ بلندیاں کیا ہیں وہ آلائیاں بالائیاں انچائیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر پہم کنار کیا گیا ہے تو جبریل نے کہا حدیثِ قدسی ہے عرش والے کا فرمان کہ ازا ذکر تو ذکر تمائی پیارے تیرے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر جہاں جہاں میری شانِ قبریائی کا ڈنکہ بجے گا تیری شانِ مصطفیائی کا ڈنکہ بجے گا جہاں جہاں میری شانِ ربیل